اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ اسلام کے اندر اپنے پاس سے کوئی بھی چیز شامل کر لینا یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے جماعت امدیہ میں بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنے پاس سے اسلام میں شامل کرنے کی کوشش کی ہیں جیسا کہ چندے اور یہ عہد نامے کے اندر جو بھی چیزوں کا ذکر ہیں جیسے جان مال وقت اور اولاد یہ انہوں نے اپنے پاس سے شامل کرنے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر ایک ایک کر کے میں بات کرتا ہوں جب یہ لوگ اپنا اہد دھوراتے ہیں تو یہ اہد نامہ پڑھتے ہیں اس میں وہ یہ ہے میں اقرار کرتی ہوں کہ اپنے مذہب اور قوم کی خاطر اپنی جان مال وقت اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے ہر تم تیار رہوں گی سچائی پر ہمیشہ قائم رہوں گی نیز خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کے خاطر ہر قربانی کرنے کے لیے تیار رہوں گی اس سے پہلے آتا ہے جان اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں حکم نہیں دیا کہ ہم اپنی جان کو قربان کرتے یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ حضرت اسمائل علیہ السلام جو کہ ان کے بیٹے ہیں ان کو قربان کر رہے ہیں تین دن میں سلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دکھی اور پھر حضرت اسمائل علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے اس طرح کی خواب آ رہی ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ وہ کیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کے چلے گے جہاں پہ کہ قربان کرنا تھا انہوں نے آپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھی تو آواز آئی کہ رکھ چاؤ اور پاس ایک بکری کا بچہ انہوں نے دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو قربان کرو اپنے بیٹے کو قربان مت کرو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی سے روک لیا اور اپنے مطلب کے قربانی سے روک لیا اور ایک بچھڑے کی یا بکرے کی قربانی کا حکم دیا اب جہاں تک آتی ہے مال کی قربانی تو مال کی قربانی میں سب سے ایک ضروری چیز جو ہے وہ ہے زکاة اور دوسری ایک ضروری چیز جو مجھے یاد آ رہی ہے وہ فطرانہ ہے زکاة اور فطرانہ اس کے علاوہ ایک قربانی ہے جو عیدل ازہا میں دی جاتی ہے وہ بھی جس کی حیثیت ہوتی ہے تو زکاة جو ہے زکاة کے اندر بھی آپ کو صرف اسی کے اوپر زکاة فرض ہے جس کے پاس نصاب کے مطابق دولت موجود ہو جیسے کہ ساڑھے سات طولے سونا اس کے پاس ہو یا ساڑھے باون طولے چاندی یا اسی مالیت میں کچھ آپ کے پاس جمع ہو اور اس کے اوپر ایک سال گزر چکا ہو اور آپ کے پاس وہ پڑا ہو اپنی ضرورت کے علاوہ اس کے اوپر ایک بڑا چالیس پرسنٹ آپ زکاة دے سکتے ہیں اس سے زیادہ زکاة کی کبھی حکم نہیں ہے اور فطرانہ فطرانہ وہ ہے جب رمضان میں آپ عید منانے سے پہلے غریبوں کو کچھ دیتے ہیں اور وہ بھی بہت تھوڑا سا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرسن کا تین کلو آٹا کے برابر پیسے وہ کسی غریب کو دیں تاکہ وہ بھی آپ کے مطابق آپ کے جسے وہ عید منع سکیں یہ جو دھیروں دھیر چندے لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ ضروری چندہ ہے یہ فرض چندہ ہے آپ کو لازمی دینے ہیں ان چندوں کی وجہ سے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں وہ مجبوری میں یہ چندے دیتے ہیں آپ یقین کر سکتے ہیں پاکستان میں لوگوں کا اپنا پیٹ پالنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ کہاں سے اتنے چندے لے کے آئے ان کے ان کے لیے اسائشیں فراہم کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے ماریں کس طرح سے وہ اپنے اوپر ظلم کریں کہ وہ ان کو چندے دے سکیں یہ چندے کہیں فرض نہیں ہیں یہ زیادتی ہے اور ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ان کو ماننے والے ہیں جی جب یہ ہم بات کرتے ہیں اولاد کے قربان کرنے کی تو یہ جماعت نے جو اہتنا میں تیار کیے ہوئے ہیں یہ اس لیے تیار کی ہیں کہ ان کے جو رشتے ہیں یہ ان کی اولاد تک یہ قربان کر دے اور ہمارے لیے قربانیاں کرتے ہیں میرا اب سبی سے ایک سوال ہے کہ جب کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوتا ہے اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو مسیح ماؤت اور مہدی مان کر اس جماعت میں داخل ہوتا ہے اور شرائط بیعت کو پڑھ کے تو اس جماعت کے قوائد و زوابت جو ہیں وہ اس کو کیوں نہیں بتائے جاتے کہ اب تم ایک ایسی ایسے نظام میں جکڑے جاؤ گے جس میں تم یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے یہ تمہیں کرنا پڑے گا یہ تمہیں کرنا پڑے گا یہ سب باتیں اس کے اوپر واضح کیوں نہیں کی جاتی کیا قوائد و زوابت لکھی ہوئی شکل میں کسی جگہ موجود ہیں کیا کبھی کسی نے دیکھے ہیں کیونکہ میں نے تو نہیں دیکھے کبھی بھی جی تو اب بات آتی ہے مال کی قربانی کا تو میں آپ کو ایک صحیح صحیح سچی سچی بات بتاؤں جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں نے یہ محسوس کیا ہے بہت ہی زیادہ میں نے اس بات کو فیل کیا ہے کہ یہ لوگ چندہ دیتے ہیں اپنی مٹھیوں میں بھر بھر کے پیسے یہ چندے دیتے ہیں اور ایک چیز جو میں نے نہیں دیکھی زکاة کے نام پہ پیسے دیتے میں نے نہیں دیکھی اور اس چیز کے اندر یہ ایک بڑی ہی دکھ کی بات ہے کہ جب ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے اپنے کسی غریب رشتہ دار کو کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے تو اتنی ان کو باتیں سناتے ہیں اتنی ان کی تظلیل کرتے ہیں تب جا کے یہ تھوڑا سا کچھ کسی غریب رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں سونے تک اپنے اپنے زیور تک اتار کے دے دیتے ہیں جماعت کو اور آپ کو یہ بار بار یاد دلائے جاتا ہے کہ چندہ دو چندہ دو اور جماعت میں عزت کس کی ہوتی ہے جو چندہ زیادہ دیتا ہے جو چندہ نہیں دیتا نا میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا ایک صاحب کا احمدی کا اس نے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے چندہ ماف کروا لیا تھا میں نے خط لکھ کے حضور کو اپنا چندہ ماف کروایا تھا اور اس کے بعد مجھے نماز پڑھانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی یعنی کہ پہلے وہ نماز پڑھاتا ہوتا تھا امامت کرواتا ہوتا تھا لیکن جب اس کا چندہ ماف ہو گیا تو اس نے نوٹ کیا کہ اس کو نماز نہیں پڑھانے دیا جاتا اور بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ اس لیے کہ اس نے چندہ دینا بند کر دیا ہوئے یعنی کہ چندہ ماف کرا لیا ہوئے اس لیے اس کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے یہ ہے عزت اس کو کہتے ہیں یہ لوگ عزت میں نے ان کو کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں کوئی مستحق ہے اس کو اس کی مدد کریں یہ کبھی جماعت میں یہ میں نے کہتے ہوئے نہیں سنا صرف یہ دکھائے کہ چندے دو چندے دو اور بس چندے دو اور چندے بھی مختلف طرح کے چندے ہوتے ہیں تحریک جدید وقف جدید اور پتہ نہیں کون کون سے جدید چندے ہوتے ہیں اور سو مساجد کے چندے یہاں پہ جرمنی میں تو یہ بھی ہے کہ سو مسجدیں بنانے ہیں ان کے لیے چندے دینے ہیں اور ہر سال اس کا وعدہ لکھوائے جاتا ہے اور وہ جو وعدہ لکھوائے جاتا ہے وہ تھوڑا نہیں ہوتا سو دو سو تین سو چار سو پانچ سو اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں کہ پانچ سو جن لکھوائے گا نا تو فلا مسجد کی دیوار کے اوپر اس کا نام لکھا جائے گا اور اس نام لکھنے کی وجہ سے بہت ساری عورتیں جذبات میں آکے پانچ سو کا لکھوائے لیتی ہیں میں نے بھی لکھوائے تھا اور میں نے دیا بھی تھا اور پھر ان مساجد کے اندر آتا کون ہے ان مساجد کے اندر صرف وہی لوگ آتے ہیں جو اس مسجد کے نزدیک نزدیک ہوتے ہیں اور وہ بھی سارے نہیں جمعے کے ٹائم چند لوگ جمع ہو جاتے ہوں گے لیکن اس مسجد کے اندر پانچوں وقت نماز نہیں پڑھائی جاتی میرا خیال ہے کہ رمضان میں شاید تراویے کے لیے وہ مسجد کھلتی ہوگی اور اردگرد کے لوگ ہی اس میں جا سکتے ہیں زیادہ لوگ اس میں جاتے بھی نہیں ہیں مطلب کہ کافی دور دور لوگ رہتے ہیں لوگ تو پہنچ بھی نہیں سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی مسجدوں میں تعلے لگے ہوئے ہوتے ہیں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ایک تفاہ اجلاس تھا تو مسجد میں اجلاس تھا تو میں مطلب کہ ایک مطلب کہ غلطی سے کچھ ٹائم پہلے پہنچ گئی تو مسجد میں تعلے لگا ہوا تھا تو اوپر مربی صاحب کا گھر تھا تو مربی صاحب کی وائب سے میں نے پوچھا تو وہ کہتی ہے کہ اتنے بجے کھلے گی مسجد تو اتنی دیر تک یا تو مربی صاحب کے گھر میں مجھے بیٹھنا پڑا یا تو پھر سیلیوں پہ بیٹھنا تھا تو بہرحال اس طرح تو ہے مسجد بند پڑی ہوتی ہے اور مسجدوں کے لیے اتنے چندے لیتے ہیں اور وہ یہ حال ہے مسجدوں لیکن جب میں نے جماعت چھوڑی تو میں نے نہ تو میں نے بیعت کا خیال کیا نہ ہی میں نے ان کے اہد ناموں کا خیال کیا کہ میں نے اہد لیے ہوئے ہیں میں نے سب کچھ چھوڑ کے توڑ تار کے پیچھے پھینک دیا اب مجھے نہیں بتا کہ میں نے صحیح کیا کہ غلط کیا لیکن باہر الحمدللہ کہ میں مسلمان ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ٹھیک کیا اور ایک چیز میں نے بڑی شدت سے نوٹ کی ہے یہ کہ جب آپ کے بچوں کے رشتے ہونے ہوتے ہیں نا پتہ نہیں یہ موقع ہے یہ بات کرنے کا کہ نہیں لیکن میں نے محسوس کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ کرنی چاہیے بات وہ یہ ہے کہ جب آپ کے بچوں کے رشتے ہونے لگتے ہیں تو یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ رشتہ کریں کسی اہدے دار کا بچہ ہو یا پھر وہ خود بھی کسی اہدے پہ فائز ہو تو اس کو پھر سمجھا جاتا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور یہ اچھا بچہ ہے جی ایک بہت اہم بات اس کے اندر رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ وسیعت کا وسیعت کے چندے جن لوگوں نے وسیعت کی ہوئی ہوتی ہے اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو وسیعت کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں ایک بٹا دس حصہ چندے کا لازمی دینا ہوتا ہے جتنی آپ کی کمائی ہے یا جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے آپ نے وہ ایک بٹا دس حصہ لازمی دینا ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس ایک مثال کے طور پر آپ جب فوت ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک کٹھی ہے آپ اپنے نام پہ وہ آپ نے چھوڑی ہے اپنی اولاد کے لیے تو آپ کو وہ اس وقت تک دفن نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ اس کا آٹھوہ یا دسوہ حصہ جتنا بھی وسیعت کا بنتا ہے وہ ان کو نہ دے دیا جائے اس کے لیے بعض لوگوں کو وہ جائدات فروغ کرنی پڑتی ہے فوری طور پہ اور مردے کو جو ہے امانتاں دفن کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ مطلب چندہ جب تک پورا نہیں ہوتا اس کو امانتاں دفن کیا جاتا ہے اور جب چندہ پورا ہوتا ہے جب وہ جائدات کا حصہ ان کو مل جاتا ہے تو پھر وہ اس کو دفن آیا جاتا ہے یہ بات بھی میں نے بچپن سے سنی ہوئی ہے کہ اس طرح سے یہ ہوتا ہے یہاں پہ ایک کومنٹ ہے یہ ستارہ نے لکھا ہے کہ عزت کی قربانی دینے کا عہد خدام کے عہد کا حصہ ہے اب دیکھیں خدام کے لیے عزت کی بھی قربانی مانگی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدام جو ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے وہ اپنی عزت بھی قربان کر دیں ان کی بہنیں ان کی ماں ان کی بیٹیاں بھی ان کی عزت ہوتی ہیں یعنی کہ ان سے وہ بھی قربانی مانگی جاتی ہے کہ آپ کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے آپ قربان کر دو حالانکہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ یہ جو کرسچن کے چرچ ہوتے ہیں چوبیس کنٹے کھلے ہوتے ہیں چھوٹے سے گوہ میں بھی ہو تو پوری رات کھلے ہوتے ہیں جو مرضی اندر چلا جائے اور کسی کو منع نہیں کرتے موسیقی